السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوگ نام آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دسمہ حساب کی سماعتوں کی نظر ہے مولا نے فرمایا خداق قسم جس ذات نے دانے کو پھاڑا اور انسان کو پیدا کیا اس دن روح زمین پر تمہارے اور تمہارے محبوں اور شیوں کے علاوہ کوئی مغموم نہیں ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس طرح خبر دی ہے کہ اس دن شیطان اپنے بچوں کے اور ساتھیوں کے ہمراہ پوری زمین کی سیر کرے گا اور ابلیس اپنے گروہ سے کہے گا کہ اے شیطانوں کے گروہ ہم نے آدم علیہ السلام کا انتقام ان کی اولاد سے لے لیا ہے ہم نے ان کی ہلاکت کی پوری پوری کوشش کی تاکہ لوگوں کو شک میں ڈال دیں اور تم پوری توان آئیں گے اس بات پر خرج کر دو کہ لوگ شک اور تزبزب میں مبتلا ہو جائیں اور لوگوں کو ان کی اداوت پر آمادہ کرو سچا خواب انیس رمضان المبارک کی صبح جس رات سہری کے وقت امیر کائنات علیہ السلام کے سر اقدس پر ضرب لگی حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے والد بزرگوار نے گزشتہ شب اسی مسجد میں پیغمبر اسلام کی خواب میں زیارت کی آپ نے جہاد کے بارے میں اصحاب کی شکایت کی تو حضور نے فرمایا آپ دعا کریں کہ خدا آپ کو ان کے ہاتھوں سے چھٹکارہ دے میں نے اسی طرح بارگاہ رب العزت میں دعا کی علیہ السلام سے اسبغ بن نباتہ کی ملاقات اسبغ بن نباتہ علیہ السلام کے صحابے باوفا میں سے تھے وہ کہتے ہیں کہ علیہ السلام کو ضربت لگنے کی خبر شہر کوفہ میں آنن فانن پھیل گئی اور اہل کوفہ کو اس خبر جانگداز نے سوگوار کر دیا لہٰذا ہر طرف سے لوگ جوک در جوک جمع ہو رہے تھے اور امام کے گھر کی طرف پر رہے تھے ایک امبوہ کسیر تھا جس نے آپ کے گھر کے باہر اجتماع کر رکھا تھا وہ ابن ملجم ملاؤن کے قتل کا شدت سے انتظار کر رہے تھے اور دھاڑے مار مار کر آہو بکا کر رہے تھے اتنے میں امام حسن علیہ السلام آئے اور آپ نے لوگوں کو صبر کی تلقین کی آپ نے فرمایا اے لوگو میرے والد بزرگوار نے وسیعت کی ہے کہ ابن ملجم ملاؤن کے معاملہ کو میری شہادت تک مؤخر کر رہے ہیں اگر وہ شہید ہو گئے تو پھر اس کی قضاوت ہمارے ہاتھ میں ہوگی وگر نہ آپ خود فیصلہ سادر فرمائیں گے آپ لوگ صبر و استقلال کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور اپنے گھروں کو چلے جائیں خدا تمہارے گناہوں کو بخشے گا میرے والد سے اس وقت ملاقات نہیں ہو سکتی ان کی طبیعت گوارہ نہیں کرتی کہ اس وقت تمہارے ان سے ملاقات کرائی جائے امام کے اس حکم کی اطاعت کرتے ہوئے سب لوگ واپس اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے مگر میں وہیں ٹھیرا رہا امام حسن علیہ السلام نے مجھے فرمایا اے اس وقت جو میں نے اپنے بابا کے بارے میں گفتگو کی ہے آپ نے نہیں سنا میں نے عرض کیا کہ میں نے سنی ہے لیکن میری شدید خواہش ہے کہ میں اپنے امام اور مولا کی زیارت کروں اور آپ سے حدیث سنوں آپ مہربانی کریں اور میرے لئے اندر جانے کی اجازت طلب فرمائیں امام حسن علیہ السلام واپس اندر تشریف لے گئے پھر آپ باہر آئے اور مجھے اندر آنے کی اجازت دے دی میں گھر میں داخل ہو کر امیر المومنین علیہ السلام کے بستر کے قریب پہنچا میں نے دیکھا کہ آپ کے سر اقدس کو زرد رنگ کے رمال سے باندھا ہوا ہے لیکن آپ کے چہرے کا رنگ رمال سے بھی زیادہ زرد پڑا ہوا ہے امام علیہ السلام زہر کے اثر کی وجہ سے شدید تکلیف محسوس کر رہے تھے آپ اس طرح آپ کی حالت میں ایک زانوں سے دوسرے زانوں کی طرف حرکت کرتے تھے لیکن آپ نے اس مشکل گھڑی میں بھی میرے لئے ایک حدیث بیان فرمائی بعض نے نکل کیا ہے کہ لوگوں نے تجویز دی کہ امام کے لئے اس وقت دودھ پینا مفید ہے کئی لوگ دوڑ کر اپنے امام کے لئے دودھ لے آئے امام حسن علیہ السلام نے دودھ سے برا پیال آپ کی خدمت میں پیش کیا امام نے کچھ دودھ پیا اور پھر فرمایا باقی دودھ قیدی ابن ملجم ملعون کے لئے لے جائیں اور آپ نے امام حسن علیہ السلام سے فرمایا کہ جو میرا حق تمہاری گردن پر ہے وہ یہ ہے کہ جو غزہ تم خود کھاؤ اسے ابن ملجم ملعون کو بھی کھلانا اور جو لباس تم خود زبتان کرو وہ اسے بھی دینا ایک اور روایت میں مرکوم ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار کا سر اقدس اپنے دامن میں تھام رکھا تھا اور آپ ساون کے بادلوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے آپ کے گرم گرم آسو ٹپک ٹپک کر امام علیہ السلام کے چہرے پر پڑے امام نے اپنے بیٹے کو تسلی دی اور حسنہ و صبر کی تلقین کی اس وقت امام حسن حسن علیہ السلام نے بارگاہی امامت میں عرض کیا کس شقی القلب انسان نے آپ پر ضربت لگائی ہے امام نے فرمایا کہ یہودی عورت کے بیٹے عبد الرحمان ابن ملجم علیہ انہیں ایک اور روایت مذکورہ میں ہے کہ دودھ کے دو پیالے امام کی خدمت میں لائے گئے آپ نے اپنے فرزان امام حسن علیہ السلام سے فرمایا کہ ایک پیالہ اس قیدی کو دے دو امام حسن علیہ السلام اس پیالہ کو لے کر اس ملون کے پاس گئے جب اس ملون نے اہل بیعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس احسان عظیم کو دیکھا تو اس کی آنکھوں سے بے ساخت آنسو ٹپک پڑے امام حسن علیہ السلام کا گریہ محمد حنفیہ کا بیان ہے کہ میرے والد بزرگوار نے فرمایا کہ مجھے اٹھا کر نماز کی جگہ لے جائیں ہاں حضرت کو اٹھا کر اس جگہ لائے گیا جہاں پر آپ نماز پڑھتے تھے لوگ زاروں کی تار رو رہے تھے موالیاں نے حیدر قرار اس قدر گریہ کر رہے تھے کہ محسوس ہوتا تھا روحیں ان کے بدن چھوڑ جائیں گے امام حسین علیہ السلام بابا کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے شدت غم سے سخت گریہ کیا نیز آپ نے اس وقت اپنے بابا سے عرض کیا کہ ہم آپ کے بعد کیا کریں گے آپ کی رہلت کا دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رہلت کے دن کی طرح جانسوز ہے خداقے قسم ہمارے لئے بہت مشکل ہے کہ ہم آپ کو اس حالت میں دیکھیں امام نے فرمایا اے حسین علیہ السلام میرے قریب آؤ حسین آقا جن کی آنکھیں آنسوں سے لبریز تھی حسین امولا امام کے نزدیک آئے تو امام نے اپنے ہاتھوں سے حسین علیہ السلام کی چلکتی آنکھوں کو صاف کیا پھر اپنے دست مبارک کو حسین علیہ السلام کے سینہ پر پھیرا اور فرمایا اے میرے بیٹے پروردگار عالم تمہارے دل کو سبر و استقامت سے بھر دے تمہیں اور تمہارے بھائی کو عجر عظیم انعائد فرمائے آپ ارام کریں گریہ نہ کریں خداوت دے متعل آپ کو اس مسئبت عظیم کے مقابلے میں عجر دے گا اس کے بعد آپ کے دوسرے فرزندان آپ کے پاس آئے امام نے انہیں بھی سبر و خوصلہ کی تلقین کی لیکن بعض دفعہ بھی ساختا ان کے ساتھ آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو ٹپک پڑے فرزندان علی بستر علی کے قریب جب امیر کاہنات زخمی حالت میں صاحب فراز ہوئے تو آپ کے تمام فرزند ایک ایک کر کے آپ کے پاس آئے وہ اپنے والد بزرگوار کے قدموں پر گر پڑے انہوں نے آپ کے پاؤں اور ہاتھوں کے بوسے لیرز کیا اے بابا جان ہم آپ کو کس حالت میں دیکھ رہے ہیں کاش ہماری ماں فاطمہ ظہرہ سلام اللہ علیہہ زندہ ہوتی اور ہمیں تسلی دیتی کاش ہم مدینہ میں اپنے جد بزرگوار حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے پڑوس میں ہوتے اور اپنے دل کے درد آن حضرت کے سامنے کھولتے ہائی ہماری غریبی ہائی ہماری یتیمی آہو بکا اور گریہ اس قدر جان سوز تھا کہ جو بھی سنتا وہ بے ساختا گریہ کرنے لگتا امیر المومنین علیہ السلام ایک ایک سوگوار کو اپنی اغوش پدری میں لیتے پیار کرتے بوسا لیتے اور حسلہ و صبر کی تلقیت کرتے نیز فرماتے میں جلد ہی تمہارے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمہاری ماں فاطمہ ظہرہ سلام اللہ علیہ کے پاس چلا جاؤں گا میں نے آج رات خواب میں دیکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی آستین سے میرے غبار آلودہ چہرے کو صاف کیا ہے اور فرمایا ہے اے علی جو کچھ آپ کے اوپر تھا آپ بجا لائے یہ خواب دلالت تو پیش بھی نہیں کرتا ہے کہ میں اب تمہارے نانا کے پاس چلا جاؤں گا ایک اور روایت میں منفول ہے کہ علی علیہ السلام بستر پر حالتِ قرب میں تھے کہ اچانک آپ کی نگاہِ اقدس حسین علیہ السلام پر پڑی آپ نے فرمایا اے حسین آپ اس امت کے شہید ہیں آپ پر لازم ہے کہ آپ مسائبِ الٰہی پر صبر کریں اور تقویٰ اختیار کریں آیت اللہ محمد حسین اسفہانی کے چاندش شعر ہیں جو کہ فارسی میں ہیں ان کا درجمہ یہ ہے کہ جب سلطانِ ہما کے بالوں پر جل گئے تو حقیقت کے بادشاہ کا جگر کباب ہو گیا جب دین کے گلشن میں بغز کی ہوا چلی تو پھر صرف شاخِ گل ہی نہیں خوشکتر سب جل گئے علم و حکمت کے گلزار کے فراق میں پیغمبرِ خدا کی کتاب و سنت دونوں راکھ ہو گئے اگر زمزم کی آنکھ سے خون برسے تو بجا ہے کیونکہ کعبہ کا رکن اور حجرِ اسود دونوں جھل گئے آج رات نخلستان سے علی کی مناجات کی آواز نہیں آ رہی شاہِ ان سجاں کی دل نشین آواز نہیں آ رہی پیقرِ حق و انصاف کے سر پر ضرب لگی ہے اور شاہِ خوبہ کے جینے کے امید نہیں رہی علی بسترِ مرگ پر ہیں اور آج رات الویدہ کہنے والے ہیں غلام سے کہہ دو کہ آج سرورِ جانا مسجد نہیں آئیں گے ایک یتیم ماں کا دامن تھامے ہوئے آنسو بہا رہا ہے اور کہہ رہا ہے اے مادرِ گرامی اب ہم بچوں کا غم خار کیوں نہیں آتا حکیم علی علیہ السلام کا زخم دیکھ کر مایوس ہو گیا ہے حسن علیہ السلام کو طبیب کی گفتگو سے مایوسی کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں ہوا میں غمزدہ عباس اور زینب کو صبر کی تنقین کرتا ہوں حسین علیہ السلام سے کہہ دو علی علیہ السلام جو نیکوکاروں کے سردار ہیں وہ نہیں آئیں گے روایت میں مذکور ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنے دونوں شہزادوں امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو اپنی شہادت سے چند گھنٹے قبل استراوسیت کی کہ جب میں اس دنیا فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر چکوں تو میرے جسم کو تابوت میں رکھنا پھر تابوت کو گھر سے باہر نکالنا تم تابوت کے پچھلے حصہ کو اٹھانا اگلا حصہ خود بخود اٹھ جائے گا تابوت کو سرزمین غری نجف کی طرف حرکت دینا وہاں پر ایک چمکتا ہوا سفید پتھر دکھائی دے گا اس جگہ کو اٹھانا تو تمہیں لوہ نظر آئے گی اسے اٹھانا تو اس کے پیچھے ایک خودی ہوئی قبر ملے گی میرے جسم خاکی کو وہاں پر دفن کر دینا آخر وہ غمگین وقت بھی آ پہنچا کہ جب آپ رمضان المبارک کی اکیس میں شب کو امد مسلمہ کو داغ مفارقت دے کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے آپ کے جست نورانی کو امام حسن علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی مدد سے غسل دیا ہنود کیا کفن پہنا کر نماز جنازہ پڑی پھر آپ کے پیکر کو تابوت میں رکھا گیا تابوت کی پچھلی جانب کو اٹھایا گیا تو اگلی جانب خود بخود اٹھ گئی حسن علیہ السلام حسین علیہ السلام عبداللہ ابن جعفر تیار اور محمد حنفیہ رات کی تاریکی میں جنازہ کو نجف کی سرزمین پر لے گئے انہوں نے وہاں پر ایک چمکتا ہوا سفید پتھر دیکھا اس جگہ کو کھوڑا گیا نیچے سے ایک تختی نمودار ہوئی جس پر یہ تحریر کنندہ تھی یہ وہ قبر اتھر ہے جس سے حضرت نو علیہ السلام نے حضرت علیہ السلام کے لئے زخیرہ کیا ہے چنانچہ آپ کے پہکر ملکوتی کو وہاں سپرد خاک کیا گیا اور زمین کو ہموار کر کے سب لوگ واپس کوفہ پلٹ گئے چھٹے لالے ولایت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے حضرت امام حسن علیہ السلام سے رشاد فرمایا کہ میرے لئے چار مختلف مقامات پر قبریں کھودنا مسجد کوفہ میں حبہ میں مسجد سہن مسجد یمیدان کوفہ میں تیسری نجف میں اور جودہ بن حبیرہ کے گھر میں تاکہ قبر مخفی رہے اور کسی کو اطلاع نہ ہو یہ وسیعت اسی سے کی گئی تھی کہ آپ کی قبر مقدس دشمنان اہل بیعت کی نظروں سے مستور رہے اور کوئی دشمن آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قبر کو کھود کر توہین و حانت نہ کرے بعض روایتوں کے مطابق امیر المومنین علی رہ السلام کی قبر اتھر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانہ امامت تک اور ایک قول کے مطابق حرون رشید کے زمانہ حکومت تک مخفی و مستور رہی موسیقی